زندہ انسان پانی میں کیوں ڈوبتا ہے جبکہ لاش تھیرنے لگتی ہے اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جس وقت کوئی شخص پانی میں ڈوبتا ہے اور پانی اس کے اندر چلی جانے سے اس کی موت واقعہ ہوتی ہے تو مرنے کی فوراً بعد بھی اس کی کسافت پانی سے زیادہ رہتی ہے اس کی وجہ سے لاش فوراً اوپر نہیں آتی لیکن پھر اس کے جسم میں پہلے سے موجود خود بھی نیجاندار مایکرو آرگنزم اس کے جسم کو اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں جسے لاش کے جسم میں گیسز بھرنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ گیسزی کسافت پانی سے بہت کام ہے تو لاش اوپر آ جاتی ہے پیاز کارتے وقت آنکھوں سے آنسوں کیوں آتے ہیں پیاز میں پروپینٹھیل ایکسائیڈ کیمیکل ہوتا ہے جب ہم پیاز کارتے ہیں تو یہ کیمیکل اپنے ارگرد موجود ہوا کے ذریعے ہماری آنکھوں میں آن پہنچتا ہے ہمارا دماغ جیسے ہی ہماری آنکھوں میں اس کیمیکل کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے تو فورا ہماری آنکھوں میں موجود آنسوں کے غدودوں کو آنسو جاری کرنے کا پیغام بھیجتا ہے تاکہ آنے والے کیمیکل کو کمزور کیا جا سکے تاکہ آنے والے کیمیکل کو کمزور کیا جا سکے